بندیل کھنڈ کے محوبہ کی جرجر اور بدحال سڑکیں یوگی سرکار کے دعوے کی پول کھولتی نظر آ رہی ہیں جس میں پردیش میں ہزاروں کلومیٹر سڑکوں کو گڑھا مخت کرنے اور نئی سڑکوں کا نرمان کرنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہی بیان کر رہی ہے یہاں سڑکیں پوری طرح گڑھوں میں تبدیل ہو گئی ہیں عالم یہ ہے کہ دیکھ کر پتا ہی نہیں چلتا کہ یہاں کبھی پکی سڑک بھی تھی ذرا سی بارش میں ہی وہاں نکلنا تو دور کیچڑ کے چلتے سڑک پر پیدل چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے بدا لے گی بیٹے دس سالوں میں اس سڑک کا یہی حال ہے سرکاریں بدلی جن پرتنی بھی بدلے لیکن نہیں بدلی تو گاؤں کی سڑک جو آج بھی اپنی دردشا پر آنسو بہانے کو مجبور ہے چٹینینوالی چٹینینوالی 10 ۱ڑ سال ہے اس کو بنا پہرے بھی بہت گلت بدلی تو وہ مرامات مٹی ڈال کے کر جاتے ہیں مرامات اور ایک سال کے بعد بابا سابنا خراب ہو جاتا ہے یہ اولوبارہ ہے اور یہاں پہ سڑک سمچے آئے اچھا نہیں یہ اسے ہی پڑی ہے گھڑے ہی گھڑے ہیں اسکول جانے میں بھی دیکھت ہوتی ہے اور آج اکر تھوڑی ہوا سب سے بڑا قدم اٹھایا تھا کہ سوبے کی سڑکوں کو گڑھا مکت کیا جائے جس کے لیے کئی بار تارگیٹ فکس کیے گئے تاریکیں تیہ کی گئیں لیکن انزام وہی کو وہی آج بھی سڑکیں گڑھوں میں تبدیل ہیں اور گڑھا مکت ہونے کی بجائے سڑکیں مکت ہو چکی ہیں لیکن سڑکوں سے گڑھے مکت نہیں کرائے گئے بیٹے دس برسوں سے اور وارہ گاؤں کی سڑک بدحال اور جرجر حالات میں ہیں عالم یہ ہے کہ برسات میں نکلنے سے یہاں اسکولی بچے وہاں گرامیڑ کتراتے ہیں فلیپ بچ پہی لائپ ٹوڈے نیوز مہو با اور اسی کے ساتھ بورٹن میں اتنا ہی بنے رہے ہیں لائپ ٹوڈے کے ساتھ موسیقی